وائس آف مکران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں یہاں بے گناہ مزدوروں کی شہدت کا علمناک واقعہ پیش آیا میں اسی روز یہاں آنا چاہتا تھا تاہم ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ پہلے شہدہ کی میتوں اور اس واقعہ میں زخمی دیگر مزدوروں اور ان کے لوائکین کو آبائی شہر بھیجوایا جائے اس لئے پہلے ہی روز ہم نے حکومت بلوچستان کے سرکاری جائز کو زخمیوں اور شہدہ کے ورسہ کے حمراہ ملتان بھیجا جبکہ کوئٹا سے ہیلیکاپٹر پر ان کی میتیں بھیجوائیں گئیں یقینا مجھ سمجھے ہر افراد کے لئے بے گناہ مزدوروں کا قتل ایک تکلیف دے واقعہ تھا علاقے کے ایس پی کو روز اول میں نے موطل کر دیا تھا اس واقعے کے جوائنٹ انویسٹیگیشن جاری ہے آج میں یہاں آیا ہوں مجھے اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور طربت واقعہ کی اب تک ہونے والی تحقیقات اور پیشرفت سے آگاہ کیا گیا ہے اس اجلاس میں ہونے والے فیصلے اہم نویت کے ہیں جو قبل از وقت نہیں بتائے جا سکتے ہم میں اتنا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس گھناونے واقعے میں ملوث اناثر اور ان کے معونتکاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمتا جائے گا اور کوئی ریائت نہیں کی جائے گی میں نے آج ہدایت کی ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے سیکیورٹی انتظامات کو مزید موثر بنایا جائے یہاں آنے والے مزدور بھائیوں کا ڈیٹا اکھٹا کیا جا رہا ہے روزگار کے لئے دور دراز علاقوں سے آنے والے ان مزدور بھائیوں کے تحفظ کے لئے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوچستان حکومت صوبے میں بحلی امن اور عوام کی جانی و مالی تحفظ کو ہر قیمت پر یقینی بنائے گی پہلے دن جس کا اپنے ڈی سی صاحب کو اور ہمارے ڈی اے جی صاحب کو بتایا تھا کہ جو نون لوکل ہمارے مزدور ہیں یا ٹھیکے دار ہیں ان کی ریجسٹریشن کی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے علاقے میں کتنے مزدور کس ٹھیکے دار کے نیچے کس کے گھر پہ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں خون بے گناہ مزدوروں کا خون رائے گا نہیں جائے گا ہمارے بلوچستان کی روایت کے برخلاف ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی مزدوری کرنے آئے یا پناہ لے یا آپ کے سائے میں اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے آئے ان کے ساتھ اس طرح کی ناجائزی ہو یہ ہماری روایت نہیں ہے ریاست کسی طرح کی تنظیمی تشدد یا دہشتگردی پر یقین نہیں رکھتی ریاست انشاءاللہ ان کے خلاف جلد ان کے گریبانوں تک ہمارا ہاتھ ہوگا دیکھیں جی جب اس طرح کا دہشتگردی کا واقعہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ تو میرے خیال میں کوئی نیگوزیشن نہیں ہے جو لوگ ہمارے بھائی اس ٹائم پہاڑوں پہ ہیں یا ناراض ہیں ان کے لیے میسیج آئیں بیٹھیں بات کریں قومی دارے میں شاملوں اس ملک کی بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارا ہاتھ پٹھیں